اعوذ باللہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنوا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ اللہ تعالیٰ کا بے انتیا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمد میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عظیم انعیت فرمایا الحمدللہ یہ فخرش کے انبیاء نکلا مزید پر آئے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خرآن جیسی نعمت سے وعاوستہ فرمایا اور اولیاء اللہ کے دامن سے وعاوستہ فرمایا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مدد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے فیضان سے آج خبر سیریز کے لیکچے آف آئی کو سمجھنے ہی کوشش کرتے ہیں ہم نے لاس لیکچر میں سمجھا تھا کہ خرآن سے دین کیا ہے دین جزا اور بدلہ ہے اور اس کے اسطلح ہی مانے اللہ کی مرضی ہے تو آج کے لیکچر میں ہم حدیث سے سمجھتے ہیں حدیث جبرائیل سے تو حدیث جبرائیل سے دین کیا ہے اسلام ایمان احسان اور جس کے پاس اسلام ایمان احسان ہوگا تو وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا اور جس کے پاس اسلام ایمان احسان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو تو وہ دنیا ہے اور جس کے اندر یہ تین چیزیں ہیں وہ دیندار ہیں فر ایکزامپل ہم نماز پڑھتے ہیں تو پہلے دین میں کیا ہے اسلام تو اسلام کا تعلق کسے جسم سے تو جسم حاضر ہونا اور دوسرا ایمان ایمان کا تعلق کسے دل سے تو ہمارا دل بھی حاضر ہونا نماز میں اور احسان احسان کا تعلق روح سے ہے اور احسان معنی جب نماز پڑھتے ہیں تو نماز ایسی پڑھنا کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے اور ان دو چیزیں اگر ایمان اور احسان نہیں ہوتا تو اگر وہ نماز میں تو وہ دنیا حضر اور جو اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ کیا ہے جو ہم نے حدیث سے دیکھا اسلام ایمان احسان تو اسلام کے مطلب ماننا یعنی گواہی دینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان جو کلمیں کو ہم نے مانا اس کو جاننا اللہ تعالی کی آثار کو دیکھنا فال کو دیکھنا اور صفات کو جاننا یہ سب جاننا ایمان میں اور احسان یہ احسان میں دیکھنا ہے تو کیا دیکھنا کہ یہ پوری مخلوق محتاج ہے اور اللہ ہی حاجی طرح ہے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کرتی ہوں جو بھی کہا سنا سے عمل کرنے کی توفق حنایت فرمائے کہنے والے کو بھی عمل کی توفق حنایت فرمائے سننے والے کو بھی عمل کی توفق حنایت فرمائے ان اللہ وملائکتو یسلونا عنہ النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ اللہم سلیہ علیہ سیدنہ جزا کرنا